کیا آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے اندر کئی ہزار کروڑ روپے کا فنڈ انکلیمڈ پڑا ہے جسے کوئی لینے والا نہیں ہے جس کو کوئی نام دینے والا نہیں ہے جس کا کوئی اپتر ادھکاری نہیں ہے ولی کئی ہزار کروڑ نہیں کئی لاکھ کروڑ کی بات ہے اب یہ ایک ریسنٹ ریپورٹ آئی ہے جس میں پتا چلا ہے کہ بھارت کے اندر پچیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کے شیئرز کو کوئی لینے والا نہیں ہے انکلیمڈ رکھے ہیں اور صرف یہ شیئرز نہیں اس سے زیادہ اماؤنٹ کا پیسہ میچرل فنڈز میں unclaimed پڑا ہے LIC, EPF ہر جگہ اگر آپ دیکھو تو کئی ہزار کروڑ روپے کا پیسہ unclaimed پڑا ہے جسے کوئی لینے والا نہیں ہے that amounts to almost 2 لاکھ کروڑ کا unclaimed پیسہ اب آپ بھی سوچے ہوگے یہ ساری فگر سنکے کہ اگر اس 2 لاکھ کروڑ کو کوئی لینے والا نہیں ہے تو کوئی مجھے ہی دے دے ہم نے کیا ایسا برا کیا ہے تو well ایسے نہیں ہوتا ہے unclaimed پیسہ یا تو سرکار کے پاس رہتا ہے جب تک اس کا کوئی rightful مالک نہ آ جائے مانگنے کے لئے یا پھر اگر کوئی rightful ادھیکاری آتا ہے صحیح ادھیکاری آتا ہے مانگنے کے لئے تو اس کو ایک process سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ process ہم بتانے والے ہیں اس ویڈیو میں تو اگر ان total کئی لاکھ کروڑ میں سے آپ کا بھی تھوڑا بہت پیسہ ہے تو اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھے گا آپ کا unclaimed پیسہ آپ تک ضرور پہنچ جائے گا تو بتا دیکھ حالی میں ایک report آئی ہے جس سے پتا چلا ہے کہ انڈیا کے اندر فلحال 25,000 کروڑ روپے سے زیادہ کے shares unclaimed رکھے ہیں جن کو کوئی لینے والا نہیں ہے جس میں سے بہت بڑا ایک major chunk physical shares کا بھی ہے physical shares جو لوگ لے کے بھول گئے اب ان کی value کافی بڑھ چکی ہے یا پھر کچھ ایسے shares جو کسی کو transfer کرنے دے transfer نہیں کر پائے technology کے بدلتے لوگوں کے پاس ثبوت نہیں رہا یا پھر وہ اب transfer کرنے کے format میں بھی نہیں ہیں اور مانیں گے نہیں تو کچھ تو ایسے بھی shares ہیں جن کے مالک اب نہیں رہے وہ والا shares بھی unclaimed deposit کا ہی ایک حصہ بن چکے ہیں ایک سرکاری سنس تھا investor education and protection fund کے numbers کے انسار مارچ 2023 تک دیش میں لگ بھاک 25,000 کروڑ روپے سے زیادہ کے shares گمنام پڑے تھے اس گمنام نیویش کے پیچھے کئی کارن ہیں کئی نیویشک اپنی contact جانکاری update نہیں کرتے اس کے علاوہ کئی بار لوگ پتہ بدل لیتے ہیں bank account بند کر دینا اور nominee کی جانکاری دیے بنا نیویشک کی مرتیو میں بھی فسے ہوئے نیویش بڑا کارن ہے اس کے چلتے انہیں dividend کا لاب بھی نہیں مل پاتا ساتھ ہی کئی investors کے پاس ابھی بھی physical shares ہیں جو کی اب اماننے گھوشت ہو چکے ہیں انہیں ابھی تک دیمیٹ account میں transfer نہیں کروایا گیا اب بتاؤ unclaimed deposit نہیں ہوگا تو کیا ہی ہوگا ساتھ مفی کے numbers کے رسار mutual funds میں بھی 35,000 کروڑ روپے کا کوئی دعویٰ نہیں کر روپے کے unclaimed funds پڑے ہوئے ہیں ٹھیک اسی طرح private companies کے پاس بھی ایسی بڑی راشی ہے جو اس 21,500 سے الگ ہے EPF یعنی کی Employee Provident Fund Organization EPF وں سے ملی جانکاری کے انصار ان کے پاس بھی لگ بھگ 48,000 کروڑ روپے کے بینا کسی دعوے والے funds پڑے ہیں اور RBI کے انصار بینکوں کے پاس بھی 62,000 کروڑ روپے کے موجود funds ہیں unclaimed 26,37 کروڑ روپے کے unclaimed dividends موجود ہیں mutual fund houses کے پاس اور اگر آپ ساری figures کو ایک بار calculate کریں گے تو it will amount to more than 2 lakh کروڑ of unclaimed deposit اور اب اتنا بڑا amount ہو گیا ہے کہ سرکار کے اوپر بھی بھاری پڑ رہا ہے کیونکہ اتنے بڑے amount کو ہر organization کو اپنے پاس maintain کرنے میں بھی کافی دکھتے آتی ہیں اس لئے سرکار ہمیشہ یہ انرود کرتی ہے کہ آپ آئیے اور unclaimed fund کو لے جائیے اس سرکار نے اس طرح کی organizations بھی بنائی ہیں رہی بات bank میں unclaimed deposit یعنی جب آپ بند کر دیتے ہیں اس میں اپنا چھوٹا موٹا پیسہ نہیں نکالتے دوسرا bank account کو لگا لیتے ہیں یہ سوچ کہ 400 500 روپے کیوں ہی نکل وانے ہیں ایسے ہی آپ کی طرح کئی اور کروڑ لوگ ہیں جنہوں نے 400 500 200 روپے چھوڑ رکھے ہیں جس کی وجہ سے اتنے 1000 کروڑ کا unclaimed fund banks کے پاس ایک خٹا ہوا ہے سرکار نے Udgam UDGA یعنی Udgam نام سے portal launch کیا تھا جس میں آپ جا کر اپنی ساری right information دے کر اپنی bank account دے کر اپنا آدھار دے کر اپنی current residential status بتا کر اپنا unclaimed deposit لے سکتے ہیں اور اسی طرح اگر چاہیں EPF کے تہت repository set up کی گئی ہے ایک companies act 1956 کے under اگر آپ کو اپنے پیسے نکالنے ہیں شیئرز ڈیویڈن یا میچول فنڈ کا فنڈ نکالنا ہے تو آپ کو investor education and protection فنڈ کی ویب سائٹ پر جانا ہوگا وہاں پر اپنی right information یا جو بھی relevant share holder ہے اس کی right information دے آپ اپنے mutual فنڈ کو یا پھر اپنے shares کو dividend کو debenture کو claim کر سکتے ہو but yes اگر اس پورے 2 لاک کروڑ والی figure میں سے آپ کچھ بھی حصہ ہے تو ہم آپ کو request کرتے ہیں سرکار request کر رہی ہے totals بنائے آہی کر رہا ہے تو ہمیں نیچے comment section میں لکھے ضرور بتائیں اور یاد رہیں کہ ایسی اور exciting اور interesting facts of figures والی خبر آپ کو کہاں ملے گی پیسہ لائیف پر اس لئے ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں